اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہیں تو آج انشاءاللہ جن لوگوں نے اصیل مرگے رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ویڈیو ہے یہ والی تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ چوزوں کی کیئر کیسے کرنی ہے سب سے پہلے دوستو میں آپ کو ون ڈے سے لے کے پندرمائے دن تک کی جو چوزیں ہیں ان کی کیئر کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کو کیسے آپ نے ان کی روٹین رکھنی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو پہلے پندرہ دن آپ نے چوزوں کو فلش نہیں کرنا کیونکہ ان سے ان کو کافی کمزوری ہو جاتی ہے فلشنگ کرنی سے میٹھا پانی وغیرہ جو ڈالتے ہیں تو پھر وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں تھوڑے سے اس لیے تھوڑا سا یہ احتیاط کرنے ہے کہ پہلے پندرہ دن ان کو فلشنگ نہیں کرنا اس کے بعد دوستو فیڈ کی طرف آتے ہیں اور فیڈ جب ڈالنی ہے آپ نے تو کھلے برطن میں ڈالنی ہے پہلے پندرہ دن کہ وہ ایزیلی اس میں اس میں جا کے کھا سکیں ٹھیک ہے چوزیں اچھے طریقے سے کھا سکیں اس کے بعد ہم پانی کی طرف آتے ہیں پانی پانی میں جو بھی رکھنا آپ نے تازہ رکھنا اور نیم گرم ہو جائے تو بہتر ہے اور اس میں پہلے پانچ دن آپ نے انٹیپائٹک کا یوز لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے اس انشاءاللہ آپ کے جو چوزیں ہیں نا وہ بالکل ایکٹیو رہیں گے ٹھیک ہے اور جو فیڈ ہے نا وہ چودہ نمبر یوز کرنی ہے آپ نے اور اس کے بعد آ جاتی ہے یعنی کہ پندرہ سے تیس دن تک آپ نے کیا کرنا اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو تو سب سے پہلے دوستو آپ نے پندر میں سے سول میں دن جو نا آپ نے فلش کر دینا چوزوں کو یعنی کہ اس میں جو بھی چلیں ڈالنی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا اور جب چوزیں فلش ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے تین دن جو نا آپ نے چوزوں کو انٹیبائٹک یوز کروانا ہے ٹھیک ہے انٹیبائٹک لازمی یوز ہے ٹھیک ہے نا چوزوں کے لیے جس سے سردیوں میں بہت فائدہ ہو جاتا ہے اور ٹمپریچر تی سے پینتی ہونا لازمی ہے یہ تھی آج تا کی ویڈیو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں فی امان اللہ اللہ حافظ